اس لیے کہ آدھی سے زیادہ اٹھ کے جا چکے ہیں توجہ ہے اب یہ جا رہا ہے یہ پتہ نہیں نماز پڑھنے کر رہا ہے ارے رکو ذرا چائے میں لہی آپ تقریر کی وجہ سے نہیں تو کوف ارے چائے نہیں کوفی ہے کوفی کمیٹی والوں کا انتظام نہیں گئے اچھا ماشاءاللہ کا بطاک کمیٹی والوں نے بیچاروں نے یہ سوچ کر کے جلسے میں ہمارے مہمان آئیں گے ہم انہیں کوفی پلائیں گے اور مہمان ایسے کہ وہ لاشت تک روڑنا نہیں چاہ رہے وہ پہلے ہی بھاگ رہے کوفی پی کے جانا سب لوگ اور جلسوں میں جب آیا کرو نا تم لاشت تک رہا کرو سلام پہا کرو دعا کیا کرو اس کے بعد جایا کرو اس لیے کہ جلسوں میں سب لوگ گھٹے ہوتے ہیں اجتماعی دعا ہوتے ہیں اور اس دعا میں سارے لوگ مل کے آمین کہتے ہیں کیا پتہ اللہ کس کی آمین قبول کرنا ہے اگر ایک کی بھی اللہ نے آمین قبول کر لی تو سب کا بیڑا آئے اس لیے سارے لوگ مل کے دعا کیا میں بات کر رہا تھا اپنے نبی کی صیرت کیا کہنے میرے نبی نے فرمایا چلو اس غیر مسلم کی عیادت کو چلتے ہیں وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے مگر میرے حضور نے یہ خیال نہیں کیا کہ وہ غیر مسلم نہیں ہمارے پاس آتا تھا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی دل جوئی کریں گئے میرے آقا صحابہ ساتھ میں گئے دروازے پہ پہنچے اندر تشریف لے گئے تو وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اس سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا اس نے میرے حضور کو آتے ہوئے دیکھا اٹھنے کی کوشش کی کہ میں آقا کی کھڑے ہو کے تعظیم کروں مگر میرے آقا نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا فرمایا نہیں تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے تعظیم زندوں کے لیے ضروری ہے مردوں کے لیے نہیں وہ شخص لیٹا رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے رہے اس کی پیشانی پہ اپنا دستک رحمت رکھا یہ میرے نبی کا ہاتھ جس کے بارے میں میرے آلہ حضرت کہتے ہیں ہاتھ جس سب تک تھا غنی کر دیا موجہ پہرے سماحت بے لاکھوں صلی اللہ علیہ وسلم بے شخص لیٹا رہے اس کی پیشانی پہ میرے نبی نے ہاتھ رکھا اور اپنی رحمت والی زبان وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نبی حکومت پہ لاکھوں صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے غحمت بھری زبان سے ارشاد فرمایا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے جو میں پورا کروں تمہاری کوئی آخری امی ہے کوئی تمنہ ہے اس کی آنکھوں میں آنسوں ڈبڈبا آئے بھری گلے کے ساتھ اس نے حضور سے ارض کیا میرے آقا میں کئی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یہ سوچ کر کہ آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کا غلام بن جاؤں گا مگر میرے آقا مجھے یہ سماج یاد آیا اپنی برادری یاد آئی خاندان والے یاد آئے کہ یہ مجھے جینے نہیں دیں گے اس کی وجہ سے میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھ سکا اب تو میں موت کے مونے جا رہا ہوں آخری لمحے ہیں میری زندگی کے یہ میرے آقا میری خواہش ہے اگر میں اب کلمہ پڑھ لوں تو کیا اللہ میری خطائیں معاف کر دے گا ایشہ اب گاہ پر تو میرے لبی نے شاد فرمایا گھڑاؤ نہیں تم اس وقت میرا کلمہ اگر پڑھ لوگے تو سنو میری امت کو جہانم سے میرا قانون بچائے گا مگر تمہیں جہانم سے میرا ہاتھ بچائے گا بے شکر حال اللہ باہت بہت شکر ہوں تم سے جندگا اس نے کلمہ پڑھا مسلمان یہ کریکٹر ہے تمہارے نبی کا یہ کردار ہے تمہارے مصطفیٰ کا اور سنو سرکار تشریف فرما صحابہ بیٹھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَرْحَمْ سَغِیرَنَا مَن لَمْ يُعَقِّرْ قَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا میرے آقا نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے ہمارے پڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے وہ ہم میں سے ہی رہے ہیں گوھر کریں ذرا اس جملے کو کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہمارے راستے پہ نہیں ہے اللہ اکبر ایک صحابی بیٹھے دے باہر نامتہ حضرت قائص ابن عاصر